چینی بہران کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کامیشن وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس شگر انکواری کامیشن اور عالی حکومتی اہدہ دار شریک انکواری ریپورٹ میں ذمہ دار قرار دیے گئے لوگوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوگا موانے خصوصی شہزاد اکبر پریس کانفرنس میں تفصیلات بتائیں گے وزیراعظم نے شگر مافیا کی سہ پرستی اور فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف کارروائی کا وعدہ کیا وہ وعدہ اب پورا ہونے کے قریب ہے وفاقی وزیر تلاش عبلی فراس کا ٹویچ معاملے میں ملوث سارے کردار جیل جائیں گے وزیر ریلوے شیخ رشید کی ایک اور پیش کوئی شباز شریف ایک مفامت کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی مفامتی کردار میں شباز شریف کا کیس سیریس ہے اسے جیل جانے ہے کرونا ٹی ڈی ڈی ڈل کا حملہ اور گندوں کی قیمت کے مسائل پیپلز پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس بلالی صدارت کمر زمان کائرہ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون، کاف لیگ، جماعت اسلامی اور جی ایو آئی کو شرکت کی دعوت اے این پی، جمعیت علماء پاکستان اور دیگر جماعتوں کے رہنما بھی شریف دیگر سیاسی جماعتوں کے وفود کی آمد کا سسلہ جاری وزرالہ سندھ کی مثال، میکہ میں چالاکیاں دکھانے والی خاتون جیسی ہے مراد علی شاہ وفاق کے ساتھ میٹنگز میں کچھ اور تیہ کر کے جاتے ہیں بلاول بھٹو کے حضور جاتے ہی ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے وزیر اطلاق پنجاب، فیاض الحسن چوہان کی تنقید کہا مولانا فضل الرحمان سیاسی منظرنامے سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح خائب تھے وبا کے چار ماہ بعد انہیں وفاق اور وزیر اعظم پر تنقید اور اے پی سی بلانے کا خیال آیا کراچی سمیسن بھر میں دکانیں بن، سکھر میں لوگ ڈاؤن کے باوجود دکانیں کھلی ہیں پنجاب میں بھی تمام کاروباری مراکس بن، کھلنے والی دکانیں سیل، کے پی میں بھی سخت لوگ ڈاؤن، جگہ جگہ نہ کے اعلان کے باوجود بلوجستان میں ٹرانسپورٹ سرویس بہار نہ ہو سکی اجازت بغیر ٹرانسپورٹروں کو مرضی مسلط نہیں کرنے دیں گے ترجمان بلوجستان حکومت لیاکس شہبانی کا بیان عمران خان، سمارٹ لوگ ڈاؤن، اشرافیہ کا لوگ ڈاؤن اور کرفیو کی بحث سے باہر آئے ہر روز سو لوگ کرونا سے مر رہے ہیں آپ اپنی نا اہلی، نا لائکی اور چوری کا ملبہ کرونا پر نہیں ڈال سکتے مسلمی قنون کی درجمان مریم اور انزیب کی سخت انقید کہا اپنی کنفیوجن چھپانے کیلئے لگ ڈاؤن سے مطالق تبقاتی تفریق خطرناک ثابت ہوگی ٹائگر فورس کے بھتہ فورس بن جانے کی شکایات آ رہی ہیں سندھ حکومت کی وفاق کو سٹیل میل چلانے کی پیش کر صوبائی وزیر سعید گانی کہتے ہیں ہم کسی ملازم کو نہیں نکالیں گے لیبرٹیز وفاقی حکومت لے لے اور سٹیل میل ہمیں دے دے دو سو عرب کا خسارہ دیگر دے کر تو سٹیل میل کوئی نہیں لے گا پانچ برسوں میں بہاتر عرب روپے تنخواہ کی مد میں دیئے گئے بہانہ بنا کر ساڑھے نو ہزار بلازمین کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا کراچی کا سب سے اہم مسئلہ پانی ہے شہر کو ایک ہزار ملین گیلن پانی کی ضرورت ہے پی ٹی آئرہ نوما فردوس شمین نقوی کہتے ہیں کراچی میں ایک سو پچاس ملین گیلن پانی بورنگ کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں شہر میں آبادی تو بڑی لیکن پانی کی ضرورت کے لیے کچھ نہ کیا گیا کی فور منصوبے کا تیرہ بار راستہ تبدیل کیا گیا تخمینہ بڑا اور تاخیر ہوئی عدالت نے ایک لیئر کر دیا خبردار آئندہ کوئی میچ فکسر نہ کہے پاکستان کے سابق کپتان سلیب ملک کی وارننگ کہا اگر کسی نے میرا تعلق فکسنگ سے جوڑا تو اسے عدالت لے جاؤں گا پی سی بی کے سوال نامے کا جواب کل جمع کراؤں گا اور کراچی میں گرمی اور حفظ کے بارے صبر کرے بارش برسانے والا سسٹم ابھی نہیں آیا محکمہ موسمیات نے بری خبر سنا دی جس کے مطابق گروی کی کیفیت مزید چار روز تک جاری رہے گی سمندری ہوائے بھی چار روز بعد چلنا شروع ہوں گی